ناظرین پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی کراچی میں طاقت کی حصول کی جنگ نئی نہیں ہے ایمکیم سے قبل کراچی کے منڈیٹ کی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ہی دابے دار تھی ماضی میں بھی دونوں جماعتیں کئی بار کراچی کے انتخابی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی نظر آئی ہیں گزشتہ روز جشن کے دوران مرتضی بہاب کا حافظ نعیم کو مقاطق پر کے کہنا یہ فقرات دونوں جماعتوں کی ماضی سے چلی آئی سیاسی چپکلش واضح کرنے کے لیے کافی ہے کراچی کے موجودہ سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالے تو گویا تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے انیس سو اناسی میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی اکثری تھی جماعت کے طور پر سامنے آئی پر پیپلز پارٹی کے عبدالخالق اللہ والا میئر بننے جا رہے تھے تاہم پھر پیپلز پارٹی کے کچھ کانسلورز اغوا اور گرفتار ہو گئے نتیجتا جماعت اسلامی کے نامزد عبدالستار اغوانی میئر کراچی میں انتخاب ہو گئے آج پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایسی ہی صورتحال ہے تاہم نتائج انیس سو اناسی کے برعکس ہیں تیز ہمائیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بیپورچوائی کی ٹرانسمیشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سفت سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ صورتحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بندہ کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا تمام ستاون فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیوں کہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے